سلام علیکم بھائی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں یار ایک زمانہ تک کہ کراچی میں ایک مٹھائی کی دکان کھلی تھی ایک اسرے شیری اور وہ اس کی مٹھائییں بڑی اچھی ہوتی تھی اس کی مٹھائییں چل پڑی تو پھر اس کے نتیجے میں لوگوں نے جنابِ حالی ایک اور بندے نے گھولا انہی کے جاننے والے نے اسرے شیری پھر اس کے ساتھ ایک اور بندے نے دیکھا کہ یہ دونوں دکانے چل رہی ہیں تو اس نے گھولا جنابِ حالی اہوانِ شیری اب ایک اور بندے نے گھولا یار اہوانِ شیری سے ملدہ جل تک کیا ہے ایک اور بندے نے گھولا اس نے نومانِ شیری پھر ایک اور بندے نے گھولا اس نے گھولا بنایا نومانِ اینڈ شیری اسی طرح قصرِ شیری اور اسرے شیری کی طرح ہمارے علاقے میں ایک اور بندے نے گھولا تھا قیسرِ اینڈ شیری تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو ہر بندہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے لوگوں کی بائنگ پاور کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو کمیوٹ کے لیے ایک سستی الیکٹرک بائک جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک الیکٹرک بائک کا بتایا تھا جو تقریباً پونے چودہ لاکھ ربے کی تیر آپ نے کہا بہت مہنگی ہے اس میں فیشیرز تھے آپ نے کہا آپ نے فیشیرز نہیں چاہیے ہمیں جناب علی بس الیکٹرک بائک چاہیے تو پھر میں نے ایک اور آپ کو دکھائی اس کی قیمتی پونے چار لاکھ ربے آپ نے کہا بہت مہنگی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ جناب آپ کو پونے تین لاکھ کی دکھائیں آپ نے کہا بہت مہنگی وہ میٹرو کی ٹین آئین تھی اس کی ایک چیز تھی ہے جناب بہت خوبصورت بہت زیادہ فینشنگ بڑی اچھی موٹر سائیکل سسپینچن بھی بہت اچھے تھے اور دیکھنے میں بڑی اچھی تھی بڑی اعلی بل کالیٹی تھی اس کی سپیڈ تقریباً آ راؤنڈ آپ نے دیکھا تھا چالیس پہتالیس تک جو ہے وہ لیمیٹڈ تھی اب آپ کے لئے ہم ایک اور موٹر سائیکل کمپنی یہ سمجھیں کہ ایک آئی ہے جو میرے دوستوں نے یہاں پر اس کو انٹریڈیوز کرایا ہے ٹی جی پی آٹوز والے ان کے پاس میں ہوں میں آپ کو ان کا نیچے لنک بھی دے دوں گا یہ ہے جناب وائی جے فیوچر کی الیکٹرک ویہیکیوز تو ان کے سامنے ان کے جو انیشل تین جو ہے وہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ان کے موڈلز موجود ہیں یہ آپ سمجھیں کہ موپیٹ ٹائپ کی الیکٹرک ہے یہ تقریباً آپ سے ہے یہ سالے چار سو وٹ کی ہے اور اگر آپ کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر آپ سائیکل کے دور پہ بھی اس کو چلا سکتے ہیں تو اس کے اندر پیڈلز بھی لگے ہوئے ہم اس پہ بات کریں گے بعد میں پھر ہم آتے ہیں اس کے اوپر یہ ان کی موڈل ہے یہ ان کا چھے سو وٹ کا موڈل ہے it can go between 45 to 55 کلومیٹرز پر آور تک کی سپیڈ تک یہ جاتی ہے اور اس کا موڈل آتا ہے اس کا نام ہے مہران تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہران ہے اس کے پیشے مہران ہے اس کے بھی پیشے مہران ہے تو یہاں پر ایک اور آپ میرے آگے ایک اور مہران ہیں اور یہ مہران آپ کی جاتی ہے 45 to 55 کلومیٹرز پر آور تک کی سپیڈ پر چلی جاتی ہے تو اس کو آپ ایکویولنٹ to 50 سی سی موٹر سائیکل آپ سمجھ لیشے اچھا جن لوگوں کو تھوڑی آپ سمجھیں کہ سائز کا اشیہ ہوتا ہے کہ جنب سکوٹی چھوٹی ہوتی ہے پھر ان کے لیے یہ ایک ای وی آئی ہے this is called آزادی اور اس کی قیمت تقریباً ہے ایک لاکھ پچھاسی ہزار اس سے ایک لاکھ ستاسی ہزار میں ایکزیک فگر آپ لوگوں کو بتا دوں گا this is their آزادی موڈل اور یہ ہے ایک ہزار وٹکیس کے اندر موٹر ہے اور this can go up to 65 کلومیٹرز انہار تک کی سپیڈ پر یہ آپ کو جھگے جاتی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کہیں کہ سیونٹی سے تھوڑی اوپر قیمت ہو گئی کیونکہ سیونٹی اپ ڈیلڈ لاکھ روپے کی ہو گئی ہے تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ ایک لاکھ پچھاسی ہزار روپے کے اندر ایک سیونٹی جیسی بائیگ مل جائے گی یہ الیکٹ سکوٹر مل جائے گی اچھا سب کے اندر انہوں نے گرافین جیل بیس بیٹریز جوز کی ہیں تو گرافین جیل بیس بیٹریز کی وجہ سے اس کے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہی ہے ریگولر آپ کی جو لیڈ ایسٹ بیس بیٹریز ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب مثال کے طور پر آپ کو تیس یا چالیس کلومیٹر تک کی رینج ملتی ہے ان میں آپ کو تھوڑی زیادہ رینج مل جاتی ہے جیسے عام طور سے اس میں یہ موپیڈ ہے اس میں تین رائیڈنگ موڈز ہیں اگر آپ اس کے میڈیم رائیڈنگ موڈ کے اوپر چلائیں گے تب بھی آپ کو اس کے اندر اپروکسیمیٹلی آپ سمجھیں کہ فورٹی ٹو فورٹی فائف کلومیٹر تک کی آپ کو اس کے اندر رینج مل جائے گی اتنی چھوڑی سی بائی کے اوپر اور یہ چالیس پہ تالیس کی سپیڈ پہ جاتی ہے میں تو خود اس بات کو ابھی فی الحال دیکھ کے نا تھوڑا تا پریشان بھی ہوں حیران بھی ہوں تو یہ چیز اپنے ذہن کے اندر آپ رکھئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ان کا موڈل ہے مہران مہران آپ کو پتہ کہ مہران تو ایسے بھی بڑی تیز بھاگتی ہے بوس ہے یہاں سے دکھائیں گے ان کو تو مہران جو بوس ہے یہ بوس اچھا ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑی چھوڑی سی LCD سکرینز ہیں پیک بولٹیج بتا رہا ہے تو اراؤنڈ اس کی 48.5 جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک منہ کو سپیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں فور ایکزمپل میں اس کے سپورٹ موڈ کے اوپر لے آکر آپ اس کی سپیڈ کو بھیسی بھگا کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ 44 تک کی سپیڈ پہ یہ جاتی ہے تو میں تو 44 دکھ رہی ہے اور یہ ان کا سپورٹ موڈ ہے تو اٹھ کن گو اپ ٹو سکسٹی دیکھ رہے ہیں 55 میں نے کہا تھا اپ ٹو سکسٹی 56 50 اور اراؤنڈ اس سپیڈ تک آپ کی یہ بائنگ جو ہے وہ جاتی ہے یہ الیکٹرک بائنگ اب ہم آجاتے ہیں اس کے تھرڈ موڈل کے اوپر جو ان کا سب سے موس پاورفل موڈل ہے اور یہ موڈل ہے جناب ان کا this is called the آزادی اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین جیسے آپ نے میں نے پہلے میٹرو کی یادیا کے اوپر بات کی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے کافی ریمنیسنڈ ہے اور اس کی ایک بڑی مدیدار چیز ہے جو مجھے یادیاں میں نظر نہیں آئی تھی اس میں میں نے دیکھی ایک دوست میں تین رائڈنگ مورز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور تین رائڈنگ مورز کے علاوہ آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یا ان کو یہاں قریب سے دکھائیے اس کے اندر ریورس کا بھی جو ہے وہ گیر ہے تو اگر آپ کو گاڑی کو پیچھے لے کے جانا ہوں تو آپ آرام آرام سے اس کو ریورس کر سکتے ہیں ایک چیز دوسری چیز آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ آپ کو رینج بتاتا ہے تو رینج مونیٹرنگ ای تنگ دس ایس ای ویری گوڈ آپشن کہ جب آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سکسٹی فور کلومیٹرز مجھے دکھا رہا ہی ہے ایکانومی موڈ پہ بھگا رہا ہوں تو آئی تنگ اس کے اندر جو ہے یہ پہلا موڈ جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ آپ کا ایکانومی موڈ لیکن آپ دیکھیں اس کی رینج مجھے خود یہاں پر سکسٹی فور کلومیٹرز دکھا رہا ہے اب اگر میں اس کا یہاں سے چینج کرتا ہوں اور اس کو اسپورٹ میں لے کر آتا ہوں موڈ پہ اور اب میں یہاں سے اس کو بھگاؤں گا دیکھیں آپ کو باقیدہ پتہ چل رہا ہے سکسٹی فائر میں اگر اس کو چلاتا رہا ہوں گا تو اس کی بیٹری کی ڈیپلیشن آپ یہاں نیچے دیکھتے چلے جائیے گا کہ اب انہوں سکسٹی تری بولا ہے اور اب جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا کلومیٹرز جو ہے وہ کم کرتی چلے جائے گی اب چارجنگ کی بات کرتے ہیں ان کے اندر چارجنگ ٹھیک ہے دیکھیں یہ جیل بیس بیٹریز ہیں یا لیڈ ایسٹ بیس بیٹریز ہیں ان میں فاس چارجنگ سپورٹ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا you want sanctuary you have to pay a price تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جنہاب کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز دیکھنا پڑ جاتا ہے آپ بائک کو میں آپ کو کلوزت سے بھی دکھاؤں گا تو ڈیفرنٹ کمپرومائزز میں کمپرومائزز کے اندر یہ آ جاتا ہے بجٹ کے اندر چارجنگ ٹائم آپ کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے لیکن لانگ رینج کمیوٹنگ والی بائک نہیں ہے یہ آپ کو اپروکسیمیٹلی 55 اراؤن 65 to 70 کلومیٹرز آپ کو دے دے گی پر چارج ٹھیک ہے یہ آپ کو اپروکسیمیٹلی 60 تک دے دے گی اور یہ آپ کو اراؤن 45 to 50 تک کی جو ہے وہ میکسیمم 45 تک آپ اس کو ایکسٹیمیٹ کریں کہ جناب یہ آپ کو رینج دے دے گی which is not bad آپ اگر مثال کے طور پر آفیس جاتے ہیں یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کا میں آپ کو چارجر دکھاتا ہوں چارجر کہیں بھی یہ رہا ہوں ہوئی رکھو ہوئی رکھو یہ دکھاتا ہوں اب موبائل بن کر رہا ہے یہ اس کے چارجر ہے اور یہ جیسے آپ کی جو کمپیوٹر کی جو کیبلز ہوتی ہیں وہ کیبلز اس میں انہوں نے دی گئے ہیں جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کسی اپنی ورک پلیس پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں آپ نے وال کے آوٹلٹس اس کو لگایا یہ بائک ساتھ ساتھ چارج ہونا شروع ہو گئی تو الیکٹرک بائک ہے جیسے آپ انہوں نے مثال کے طور پر لیپٹاپ چارج کرتے ہیں اسی طرح کا چارجر ہے تو آپ اس کو چارج کریں اور پیچھے میں آپ کو اس کے اندر ایک دو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں اس والی میں بھی دکھاتا ہوں باقیوں میں بھی یہ کسی نہ کسی کپیسیٹی میں موجود ہوتی ہے یہاں سے اگر ان کو یہاں نیچے سے دکھائیں یہ اگر ہم یہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور ہم اس کی کی کو الٹا گھوماتے ہیں تو یہاں نیچے سے اس کی جو ہے وہ ٹرنک سپیس جو ہے وہ کھل جاتی ہے اس ٹرنک سپیس اس نوٹ ایز مچ کہ آپ اس پر پورا ایک ہیل میٹ رکھ لیں ایسا تو آپشن نہیں ہے لیکن آپ ضرورت کا کچھ نہ کچھ سامان جیسے مثال کے دور پہ آپ کے کچھ روز مرہ کا تھوڑا بہت سامان ہو گیا سوڑا سلف وغیرہ بھی ہو گیا تھوڑا بہت آپ نے رکھ لیا کچھ ضرورت کی چیزیں اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ آپ اس میں آرام سے رکھے جا سکتے ہیں تو یہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے سیڈ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اندر کا چارجر آپ نے رکھے جا سکتے ہیں تو بارش بارش سے بھی آپ کافی چیزیں اپنی بچا سکتے ہیں اور بارش کے اندر اس کی بھی جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہر طرف جس سیلڈ ہے تو انڈر وارٹر تو ابھی دکھ اس کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا لیکن لائٹ بارش میں یہ آرام سے چل جائے گی تو ہب موٹر ہے ان کی اور یہاں پر آپ نیشے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ان کے اندر امرجنسی کے اندر بریکرز بھی لگائے ہوئے ہیں اب پاور آؤٹپڈ کا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ہزار وارٹ تو یہ ہے but this is سکسٹی وولٹ ٹھیک ہے تو سکسٹی وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بارہ وولٹ کی پانچ بیٹریز جو ہے وہ آپ کی ایک سیریز میں لگی ہوئی ہیں this one یہ فورٹی ایٹ وولٹ ہے تو فورٹی ایٹ وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چار بیٹرییں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بھی اندرس موڈل میں بھی ان لوگ نے 48 وولٹ کی آپ سمجھے کہ بیٹری ہے چار بیٹری نگائی ہوئی ہیں البتہ ان بیٹریز کا جو ایمپیر تھوڑا سے چھوٹے ہیں میکسیمم کی میں نے آپ کو پرائز بتا دی کہ میکسیمم اس کی پرائز وہ 187 تک جاتی ہے ہم ان کو ایک ایک بائک چلائیں کے تھوڑا سے چلا کے آپ لوگوں کو تھوڑا سے آؤٹپٹ بھی بھی دکھائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو رائٹ کریں گے تھوڑا سی ویو کی طرف ہم اس کی تھوڑی سی سپیڈ وغیرہ چیک کریں گے کہ اس کی سپیڈ کتنی ایک کریٹ ہے اور اس میں کیا کیا سمجھیں کہ ہمیں مجھے کیا فیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اس کو بائد اوئے چلا کے نہیں دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہم نے تھوڑا سکے رائٹ موشنز کی ہیں اس کو بابیم ایکانومی موٹ کے پلے کر آئے ہیں اس دوران میں نے سوچا کہ ذرا سا آپ کو قریب سے بھی دکھا دوں مٹیریل اس کا مجھے کوئی طرح زیادہ امپریسیو نہیں لگا ایوین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو یہاں پر آپ مٹیریل وغیرہ دیکھ لیجئے اور ہینڈل بار وغیرہ دیکھ لیجئے تو اس میں لوکلائزیشن کافی حد تک نظر آتی ہے paint job انہوں نے کافی decent کی ہوئی ہے تو paint job is decent ٹھیک ہے ایسی طرح آپ جب ہم اس کے جو ہے وہ left side پہ آپ کو رہا کے نیچے سے اس کے disk کافی بڑی لگی ہوئی ہے 10 inch کے rims ہیں آگے disk break ہے ٹھیک ہے تو breaking بھی ہم آگے جا کے اس کے تھوڑی چیزی ٹیسٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا USB کے لیے ایک option دے رکھا ہے USB چارجنگ کے لیے floor board کافی حد تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل local قسم کا بنا ہوا ہے جس پہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا مزید بات کریں گے یہاں سے آگے آپ کو کھول کے ڈکی دکھا دیتے ہیں ذرا سی روشنی کے اندرے بھی ٹرنک میں کتنی اس کی سپیس ہے اب ہم یہاں سے نکلنا کے لیے تھوڑی سی دوبارہ اس گاڑی کو میں تھوڑا آن کرتا ہوں ایک دو دوستوں کو میں ساتھ کروں گا تاکہ ان کے ساتھ ہم چیک کر سکے کہ موڈوس سائکل کے اندر کیا کیا مطلب اس کی سپیڑ کتنی ایک ایک زہر بیکر کے اوپر کوئی نہ بندہ آپ نے ساتھ ہم نے رکھ نکلتے ہیں اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں آپ دیکھیں میں تھوڑا سا میں نے کمپلین کی تھی جنب میرے پیر تھوڑا سرپور میں سمجھا میری جوتے سلپری ہیں لیکن جوتے سلپری نہیں ہیں یہاں پر ان کو میٹ چک کیا آپ ایک چیز اس کے اندر نوٹس کیجئے کہ میرے ہاتھ تھوڑی مشکل سے پہنچ رہے ہیں دیکھ سکتے میرے ہاتھ چھوٹے ہاتھ نہیں ہیں مجھے ایکسر کے گلوز آتے ہیں تو اس کے باوجود میرے ہاتھ کو ہون کے بٹن تک یا انڈیکیٹر کے بٹن تک کریں اس سٹریٹ آنے کے بعد اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب موٹر سے اندازہ ہو جائے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹ سے سٹارٹ کیا ہے اور ایک سپیٹ پکڑی ہے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ موٹر سائکل کے اندر کیا نظر آرہی ہیں میرے آپ کو دکھا رہی ہوں میرے مجھے پیشے کا کافی اچھا کلیر ویو دے رہی ہیں لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرابلم ہے یہ بہت ہلکی پلاسٹک کی مجھے لگ رہی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو گا گئے تو جس کی وجہ سے ہو سکتا کہ پرابلم تھوڑا سا ہو گا یہ میرا جو بڑے آرام سے ٹوٹ جائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس انچ کے ریم کی باوجود اور میں اس کو ہینڈل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے اگر چھوٹا تھوڑا سا چینیز چینیز ہیں لیکن اس کے باوجود گرپ دے رہی ہیں ابھی تک سلپ کوئی ایشیو اس میں مجھے نہیں آیا یہاں سے ہم تھوڑا چیک کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ میٹر تو کوئی بھی مطلب ہر بندہ اپنے حساب سے میٹر کو ایڈجیز کرتا ہے لیکن میں نے اپنے ساتھ اسی دیئے ایک موڈو سیکل کو بلایا ہے وہ آجائیں دوست میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے سر یہ ان کی کیا بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتا ہے کہ تقریبا دو کلومیٹرز کا ہمارے پاس ڈیفرنس کے اندر آ رہا ہے تو ان کے پاس سپیڈ پکڑی ہے اور جب میں نے 40 کو کروس کیا ہے تو 3 کلومیٹرز کا دیفرنس اس کے اندر آ رہا ہے میں اسے آگے جا کے دب دیکھئے دوبارہ پوچھوں کہ کیا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ بتائیں گے 3 کلومیٹرز کے ڈیفرنس آ رہا ہے فر ایز میں 42 کی سپیڈ کے اوپر ہوں تو ان کی موٹر سائکل کے میٹر پر 3 کلومیٹر کے ڈیفرنس آ رہا ہے یعنی ان کے پاس 38 یا 49 بتا آ رہا ہے اب یہ یاد رکھئے کہ 3 کلومیٹر کا ڈیفرنس یہاں پر ہمیں پتا چل گئے میٹر کے ذریعے اس کے علاوہ جو جی پیس کا عام طور سے ایرر ہوتا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے تو اگر اس موٹر سائکل کا جی پیس 42 یا 43 کی سپیڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر ہم اس کو جی پیس کے ایرر کو مزید کینکلیٹ کریں تو یہ 60 کلومیٹر جو آپ کو بتا رہا ہے در حقیقت یہ 50 کلومیٹر کی سپیڈ جی پیس کے اوپر آپ کو نظر آئے گی تو 10 کلومیٹر تک 9 10 کلومیٹر کا ایرر اپنے ذہن کے اندر رکھیں سپیڈ کے اوپر یہ میں اکثر ایویز کے اندر دیکھ چکا ہوں جو میں آگے جا کر آپ لوگ چلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ایوی کی اصل رینج جو ہوگی نائنٹی یا نائنٹی ٹو کلومیٹر یا نائنٹی فائی کلومیٹر ایڈ میکس ہوگی لیکن اس کو فور ایڈویٹیزمنٹ پرپس انہوں نے اس کی چونکہ میٹر تیس کیا ہوئے تو لگتا ہے اسی طرح میں نے آپ بتایا کہ یہ جو پارٹ وغیرہ ہیں اب یہ لوکلائز تو کر دیا گئے ہیں یا آپ ہینڈل بار دیکھ سکتے ہیں ساری ہینڈل بار گریپیں دیکھ لیں یا آپ اس کی باڈی کے فلور وغیرہ پارٹ دیکھ لیجئے اگر تو انہوں نے لوکلائز کیا تو اس کی کوئیلیٹی میرے نیتیال کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ کوئی پرائز ان لوگوں کو اس کے اوپر ڈیماند کرنی چاہیے ہم یہاں سے آگے تھوڑا سا لیف لیں گے اور ہم پھر سی سپیڈ کو تھوڑا سا ٹرن کر کے چیک کریں گے کہ how is its riding اب اگر میں اس سپیڈ کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بیٹری میں تقریبا 63 کلومیٹر دکھا رہا تھا اب یہ ڈاؤن ہو کے تقریبا 58 57 کلومیٹر تک کی رینج دکھا رہا ہے لیکن میں ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ موڈ کے پر چلا دیکھنا پڑے گا پھر یہ دیکھ کہ آپ کے کمیوٹ کے لیے کیا یہ ہے یا نہیں تو اس کی مجھے لگی بریکنگ اس کی بری نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا ہون پڑے گا اگر آپ موٹرسائکلنگ کے بیکگراؤنڈ سے آرہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے اگلے پچھلے دونوں بریک آگے سے ہی لگائیں ہینڈ سے لگائیں اس بجائر ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ پیر کا بریک ہوتا نہیں ہے تو جس کیپ دس ان مائنڈ کہ میں اگر مثال کے طور پر بائک سے آپ لوگ آرہی ہیں تو لیف سائیڈ پہ جو ہوتا ہے آپ کا یہ بریک یہ آپ کا ریر بریک ہوتا ہے اور رائٹ والا آپ کا جو ہے یہ فرنٹ بریک ہوتا ہے جو آپ سمجھے کہ سمجھے ایک سیم ہی چیز ہوتی ہے تو دس جس جس آف ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ منیورنگ is easy it's not that bad اب فور در پرائیس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ لگ 84 ہزار روپے آپ کو لگتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی سوا دیت پہ میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں سمجھے آپ لگ ٹھیک ہے آگے 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 چھنے جناب یہاں پر میں سکو تھوڑا سا ان کر دیا بسم اللہ آگے 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 بیسکلی بیٹری آگے 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 چلیں پھر دیکھیں آپ ٹریل گین پاکستان ٹی جی پی آٹوز پر آسکتے ہیں بدر کمرشل میں ہیں ان کی میں آپ کو لوکیشن بتا دوں گا اوپر یہ آپ کو بیسے کانٹیک وغیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ ہے شاپ نمبر ایک پلوٹ نمبر 11 سی شریٹ نمبر فور بدر کمرشل فیس پائی فائف ڈی اچے کراچی تو آپ ان سے آ کر کانٹیک بھی کر سکتے ہیں نمبرز بھی آپ لوگوں کو نیچے دے دوں گا تو گو اہیڈ and talk to these guys پہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں take care allah hafiz right safe wear a helmet